یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پریں ناظرین یہ انجینئر صاحب کے ان کلمات پر میری آخری ویڈیو ہے اس سے پہلے میں دو ویڈیوز میں یہ بات قرآنی اور نبوی اسلوب سے واضح کر چکا ہوں کہ انجینئر صاحب کے یہ کلمات تزہیق اور تحقیر پر مبنی ہیں اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے بہر طور آج میں انجینئر صاحب کے تمام تلامزہ کی جانب سے جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس کی وضاحت اور جواب الزامی جواب کے طور پر پیش کروں گا انجینئر صاحب کے تلامزہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت پیش کی جائے یا نبی رحمت کا مبارک فرمان پیش کیا جائے تو جواب آتا ہے کہ جی آپ جن بزرگ اور بابوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ تو آپ کے بنائے ہوئے بزرگ اور بابیں ہیں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ سے ولایت کا لباس پہن کر آئے ہیں میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں اللہ نے آپ کو فہم اور فراست دی ہے بتائیں کہ قرآن صرف اسی علاقے اور اسی زمانے یا رسالتِ معاب کی ان میں موجودگی تک کے لیے تھا یا قرآنِ مجید نے قیامت تک رہنا ہے اور اس کے فرمودات قیامت تک کے لیے ہیں اس کے احکامات قیامت تک کے لیے انسانیت کی رشت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں بلکہ بعد اس قیامت بھی قرآن ہمارے ساتھ رہے گا اور اس کے فرمودات پر عمل کرنے والا قرآن کے ساتھ رہے گا تو بتائیں نا کہ کیا قرآن کے جو ہم تک پہلو اثرار اور رموز کی صورت میں پہنچے ہیں ان کا دائرہ کار صرف حضور کے زمانے تک تھا چونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد جس بندے کے ساتھ بھی ولی کا لفظ لگا ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے ولی اور بزرگ ہیں ان کا قرآنی اور نبوی اسلوب میں جو ولایت کا خاص میار اور مرتبہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی بات آپ کے جملوں سے ہم تک پہنچتی ہے ذرا اس کی وضاعت کر دیں کہ کیا قرآن کا دائرہ کار رسالتِ ماب کے فرمودات اپنے زمانے تک کے لئے خاص تھے اگر آپ کا جواب نفی میں آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن اور حضور کے مبارک فرمان قیامت تک کے لئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ولایت کا دائرہ کار بھی قیامت تک کے لئے ہے اور اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ہر ولی کے ساتھ تقوی کے لفظ کو متلق رکھا ہے کہ ان اولیاؤہو اللل متقون اور آگے آپ کو اور ہم سب کو جواب دے دیا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر اس کا علم نہیں رکھتے مگر علم رکھنے کے بعد بھی اگر ہڈ دھرمی اور ڈھٹائی پر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی علاج نہیں ہے ناظرین ایک اور الزامی جواب اس جواب میں سوال ہے کہ انجینئر صاحب کے تمام تلامزہ بشمول انجینئر صاحب اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ انہوں نے ولایت کا دائرہ کار کن کن شخصیات پر منقسم کیا ہے مثلا کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں ختم کرتے ہیں کس کس کو اس ولایت کے دائرے میں شامل کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور کس کس کو اس میں شامل نہیں کرتے چونکہ آپ جس شد و مد کے ساتھ ولایت کی تقسیم کرتے ہیں اور ولیوں کے آج اور کل کے فلسفے کو پیش کرتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ شخصیات کو خاص کر لیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اور نبی رحمت نے اپنے مبارک فرمان میں ان 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 شخصیات کے ساتھ ولایت کو جوڑا ہے ان ان کو اپنا ولی نامزد کیا ہے تو آپ وہ نام بھی ہمیں بتائیں کہ آپ نے وہ دروازہ کہاں پر کھولا اور کہاں پر جا کر بند کر دیا اور آخری ایٹ لگا کر حجت تمام کر دی کہ اب جو بھی ولی آئے گا وہ آپ کا بنایا ہوا ولی ہوگا چونکہ اللہ نے ولایت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور ہمیں ان ناموں کا ذکر مل چکا ہے اس لئے ہم نے بھی ان ناموں کے ساتھ محل مکمل کر لیا ہے ہمیں یہ بات ضرور بتائیں تاکہ ہم بھی آئندہ احتیاط کریں کہ جی قرآن اور نبی رحمت کے مبارک فرمان میں نام آ گئے ہیں اب ہم نے ولایت کو ان سے ہٹانا نہیں ہے اور ان کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے چونکہ اس دائرہ کار میں جتنے نام آ جائیں گے قرآن اور نبی رحمت کے مبارک فرمان سے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم گمراہ نہ بنیں اور اس نام میں کسی اور نام کو شامل نہ کریں تو وہ نام ہمیں دیجئے گا چونکہ جس شد و مت کے ساتھ آپ آج اور کل کے بزرگ اور بابوں کی تقسیم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیرست آپ کے پاس موجود ہے براہ کرم وہ فیرست ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے